بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ پیر محمود الشرفی صاحب یہاں موجود ہے سلام علیکم صاحب آپ صاحب آج کے پروگان میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو موضوع منتخب کیا جیسے میں بتا رہا تھا اپنے ناظرین کو حضور بیسیت دائی امن و سلام تھی آج اگر ہم آج کے دنیا کو دیکھیں تو جگہ جگہ جنگ و جدل انتشار انسانی خون بہایا جا رہا ہے اور دنیا کے ابدد ہر وقت جنگ کے خطرات مندلا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم ہمیں بتائیں کہ اگر ہم نے اس دنیا کو امن کا گیوارہ بنانا ہے اور دنیا کو اس جنگ و جدل سے بچانا ہے تو ہماری سوچ کا مہور کیا ہونا چاہیے کیا تعلیمات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے ہم اپنی اس دنیا کو جنگ و جدل سے محفوظ بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسول کریم امام آباد داکھ صاحب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو نہیں بیجا مگر دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَعْلِمَ النَّاسِ اور ایک جگہ فرمایا اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَعْلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِ داکھ صاحب دنیا میں جو خرابییں پیدا ہوتی ہیں فسادات پیدا ہوتے ہیں فتنہ پیدا ہوتا ہے جگڑے پیدا ہوتے ہیں جنگیں ہوتی ہیں ان کا ایک سبب یہ زبان بھی ہے انسان کا کلام انسان کا اخلاق انسان کی رویے یہ مسائل کو بڑا بھی دیتے ہیں اور مسائل کو کم بھی کر دیتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر جتنی جنگیں ہوں جتنے فتنیں ہوں جتنے مجادلیں ہوں ان کا آخری حل مذاقرات ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَعْلِمَ النَّاسِ اَوْ مَنْ سَعْلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِ اس زبان پر اگر کنٹرول کر لیا جائے تو پھر سب آرام سکون چین راحت آرام ہے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی انسان کو یا کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاق صاحب جتنے غزوات میں آپ شریک ہوئے اس میں دونوں اطراف کے ایک ہزار بتیس لوگ جو ہیں وہ مسلمان شہید ہوئے اور کفار جو ہیں غزوہ بدر اہود سارا یہ آپ دیکھیں ستائیس غزوات دیا اور آج آپ ایک بم مارتے ہیں تو کئی لاکھ لوگ کئی ہزار لوگ جو ہیں نشانہ بن جاتے ہیں اور پورے کے پورے شہر تباہ ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تصور جہاد دیا ہے جو کہ اسلام کا ایک حصہ ہے اس میں بھی فرمایا کہ سبز گاس کو بھی نہیں کٹنا اسے بھی روندنا نہیں ہے سبز درخت جو ہے جو پھل دار درخت ہے اس کو بھی نہیں کٹنا جو چھا دے رہے ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے تلوار نہیں چلا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقین گومتے پھرتے تھے آپ کو علم تھا لیکن آپ نے ان کو سزا نہیں دی آپ نے ان کے سر نہیں کٹے دنیا میں امن کی جتنی مثالیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آپ دیتے جائیں گے جو امن سلامتی کا پیغام آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا دارت صاحب وہ پیغام کائنات عالم میں کوئی اور نہیں دے سکا اور اسی لیے آپ جو ہے آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ تو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں ایک رحمت یہاں ہے امن دینِ اسلام سلامتی یعنی جو دین دارت صاحب جس کا نام ہی سلامتی ہے اس میں فتنہ اور شر کہاں سے آ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآنِ کریم کی تعلیمات اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو ملنے والی تعلیمات ہیں وہ بڑا واضح طور پر بتاتی ہے کہ جو فساد کرنے والے ہیں ان کا اسلام سے مسلمانوں سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور قرآنِ کریم میں بار بار فرمایا گیا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللہ فساد کرنے والوں کو فتنہ پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا آج دنیا میں جو امن کے معاملہ ہے دارت صاحب آپ اس میں دیکھئے کہ اگر آپ صیرتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں آج سب سے بڑا مسئلہ دنیا کے اندر جو ہے دارت صاحب وہ خوف کا ہے لیکن جب آپ سچ بولتے ہیں اور آپ کا توقل اللہ پر ہو جاتا ہے تو اللہ نے بھی قرآن میں اعلان فرما دیا کہ اَلَا اِنَّا اُولِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذَرُونَ جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے اس پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور اللہ کا دوست بننے کا راستہ ہمیں بتا دیا کہ قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يَحْبِبْكُمُ اللَّهِ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو جان لو کہ تمہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اور اگر تمہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی تو پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا یعنی اس دنیا کے اندر بھی اور جو اس کے بعد کی دنیا ہے قیامت کے دن جو ہے اس دن سارے انبیاء بے بس ہوں گے حضرت آدم کے پاس پوری مخلوق جائے گی ذرا تصور کریں کتنے کھربوں لوگ ہوں گے عربوں لوگ ہوں گے جو جائیں گے حضرت آدم کے پاس اور جا کے کہیں گے کہ تم ہمارے بابا ہو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں جنت میں بھیج دو ہم یہ کہہ رہے ہمارا حساب کسی طرح شروع کرا دو اس دن کی شدت ایسی ہوگی حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں بڑا بے بس ہوں آج پھر از نوح پھر از ابراہیم پھر از موسی حضرت عیسی سب ایک ہی جواب دیں گے کہ آج بس والا جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سیجے میں ہوں گا اور اللہ تبارک و تعالی سے التجاہ کر رہا ہوں گا یہ جو ہم نماز میں دعا پڑتے ہیں اللہم رب حاضی الدعوت القامہ والصلاة القائمہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود عطا فرمائیں گے اور اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں گے وہ قبول ہوگی پھر حساب بھی ہوگا شفاعت بھی ہوگی تو یہاں بھی امن اور سلامتی آقا علیہ السلام کی وجہ سے ہے اور وہاں بھی امن اور سلامتی جس جس کو ملے گا وہ آقا علیہ السلام کی وجہ سے ملے گا آپ صاحب عزوز صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آپ نے بیسیت سربراہِ مملکت معاہدات بھی کیے مختلف حکومتوں کے ساتھ پھر اس کے بعد غزوات بھی کیے پھر اس کے بعد سریعت بھی ہوئے کہ آپ نے مختلف جنگی مہمیں بھی بیجیں یہ جو غزوات تھے اور جو سریعت تھے جس میں جو جنگیں ہوئیں یہ کس منیات پہ یعنی کہاں پر آپ کے لئے تلوار اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے کہ اب آپ نے جہاد کیونکہ جہاد کے تصور کو بہت مس انٹرپرٹ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جہاد کی جب نوبت آتی ہے تو اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں دار صاحب جہاد جو ہے دیکھیں جہاد اسلام نے یہ نہیں کہا آپ تلوار اٹھائیں لوگوں کے سر تا اسلیم تسلیم تم ہمیں تسلیم کر لو ہم تمہیں تسلیم کر لیتے ہیں اگر تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کو تیار نہیں ہو تو جذیہ دے دو ہم تمہیں تحفظ دیں گے ہم تمہارا خیال رکھیں گے جو آج ٹیکس کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں اور جہاد کیا ہے دار صاحب جہاد ظالموں کے ظلم کے خلاف مظلوم کو انصاف دلوانے کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدانِ بدر کے لیے نکلے ہیں تو جب اہلِ مکہ سادشیوں سے باز نہیں آئے اور پھر انہوں نے ایک وفد بھیج ایک تجارت کا قابلہ بھیج دیا کہ اس سے جو پیسہ آئے گا اس پیسے کے ساتھ ہم پھر جو ہے اہلِ مدینہ یعنی مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے میدانِ بدر اس وجہ سے ہوا کہ اسلام نے جو پیغامِ امن و سلامتی دیا ہے اس کا قطعی مقصد جو ہے وہ واضح ہے اور وہ قطعی مقصد یہ کی ہے کہ دنیا میں امن آ جائے دیکھیں نا ناقصہ مسلمان کا آغاز کس سے ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی تم پر سلامتی اختتام کیا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ ورحمت اللہ اور نماز کیا ہے نماز آپ پڑھتے ہیں نماز سے آپ سلام پھیرتے ہیں تو اللہم مانت السلام وَمِنْ كَسْسَلَامُ ہر جگہ سلامتی کا ذکر ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو جوڑا ہی سلامتی اور امن کے ساتھ ہے اور اس کی عملی تصویر جو ہے وہ آقاِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور آقاِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاستِ مدینہ قائم کی اس میں عملی طور پر یہ بتایا گیا کہ یہودی ہو عیسائی ہو مجوسی ہو کوئی بھی ہو ریاستِ مدینہ یہ بتاتی ہے کہ ہر کسی کو اس کا حق جائز حق دیا جائے گا کسی کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر مسلک کی بنیاد پر ذاتی خواہشات پر کوئی امتیازی صلوق نہیں کیا جائے گا جیسا کہ بار بار جو ہے ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ کسی کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے اِلَّا بِالتَقْوَا اِلَّا بِالتَقْوَا اِلَّا بِالتَقْوَا جائے گا وہی اقیقتا کامیاب اور کامران ہوگا اور آپ باقی چیزیں دیکھ لیں تجارت دیکھ لیں آپ ہم نے جوٹ کی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جوٹ بولتا ہے جوٹ کا راستہ جو ہے ہلاقت کا راستہ ہے اور سچائی کا راستہ جو ہے وہ نجات کا راستہ ہے اور معاشرے کے اندر اگر دارت صاحب جوٹ جو ہے اس کی کمی ہو جائے بہت سارے فسادات ختم ہو جاتے ہیں بہت ساری جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اسی طرح ملاوٹ دارت صاحب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منغشف علیہ وسلم جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہیں آج ہمارا معاشرہ جو ہے میں پاس یہاں پر کوئی اصل چیز تلاش کرنا ایسے ہی ہے جیسے چاند سے تارے توڑ کے لانا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جو ہے مبلک کے طور پر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کا نظام جو ہے قیامت کی صبح تک وہ ہمیں عطا فرمایا ہے تبلیغ جہاد اور حقوق اللہ حقوق العباد یہ سب متصل ہیں دارت صاحب یہ سب جڑے ہوئے ہیں ان سے کوئی چیز علیہ دا نہیں ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں آپ قاضی بھی ہیں آپ جج بھی ہیں آپ کمانڈر بھی ہیں آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والے بھی ہیں حتیٰ کہ اپنی ازواج متحرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امور میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام امن سلامتی کا دین ہے اور امن سلامتی سے دارت صاحب ہمارے ہاں جو مراد دے لیا جاتا ہے کہ جنگ اور صلح نہیں امن تو تب ہے کہ جب آپ دل کے اندر اتمنان آ جائے امن تو تب ہے جب آپ کے علاقے اور محلے میں اتمنان والی کیفیت آ جائے امن تو تب ہے جب آپ کے ملک میں امن اور اتمنان والی کیفیت آ جائے اور پھر جو بد امنی کے اسباب ہیں خواہ وہ جوٹ ہو خواہ وہ غیبت ہو خواہ وہ کم تولنا ہو خواہ وہ چوری ہو خواہ وہ ڈاکہ ہو خواہ وہ حق تنویہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ان سب سے ہمیں روکا ہے جن کی وجہ سے انسان بد امنی میں مبتلا ہو جائے جب دعف صاحب انسان انسان کا حق مارتا ہے پھر بد امنی پیدا ہوتی ہے جب جوٹی تومتیں لگاتا ہے پھر بد امنی پیدا ہوتی ہے جب کسی کا مار کھا جاتا ہے پھر بد امنی پیدا ہوتی ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام نے ان تمام چیزوں سے بنا کیا اور اپنی صیرت سے ثابت کیا کہ انسان جو ہے بطور انسان اگر وہ اپنے رب سے تعلق جوڑ لے اور اس کا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے اور اصحاب رسول و اہلِ بیعت کے ساتھ ہو جائے پھر اس کو بد امنی اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی اور امن راحت قنات اس کی زندگی کا مقدر بن جاتی ہے اچھا اصحاب دوسرے میں آؤں گا مدینہ کی ریاست کے حوالے سے جو ایک رول مادل ہے ہمارے سامنے کیونکہ اس میں اس ریاست میں مسلمانوں کے ساتھ دیگر مذہب کے پیروکار بھی تھے یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے باوجود قسم میں قرآن پاک میں اشارے ہیں یہود و نصارہ کے حوالے سے ان کی سازشوں کے حوالے سے لیکن ہم مدینہ کے اندر دیکھتے ہیں جہاں تک پیسفل کوئی اگزسٹنس کا تعلق ہے اس کی ایک بیترین مثال ملتی ہے کہ یہ تمام مذہب کے پیروکار مدینہ کی ریاست میں امن اور سکون سے رہتے تھے اس کے پیچھے بنیادی فیکٹرز کیا تھے اور کیا چیز آج کی دنیا میں مفقود ہو چکی ہے جس کو ہمیں مدینہ کی ریاست سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے جب سب مدینہ کی ریاست کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ حق دار کو حق دیا جائے ظالم کے ظلم کو روکا جائے مظلوم کا ساتھ دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کی مذہب کرو خاص ظالم ہو یا مذہب صابر جائے یا رسول اللہ ظالم کی کیا مذہب کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم سے روکو مدینہ منورہ کی ریاست کا پہلا جو پرچم ہے پہلا ترہ امتیاز جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ مذہب مسلک رنگ نسل اس کی بنیاد پر ظلم نہ ہو اور عدل کے میدان میں کوئی بھی ہو کتنا بھی طاقتور ہو اگر وہ ظلم کرتا ہے تو وہ کٹہرے میں کھڑا ہو صاحب آج بھی اگر معاشرے جو ہیں وہ اس کو فالو کریں آپ دیکھئے کہ ببکسمتی ہے کہ اسلامی دنیا کے پچپن چھپن ممالک ہیں کہیں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی ریاست کا نظام نہیں ہے سعودی عرب میں چند حدود نافذ ہیں باقی جو پورا نظام نہیں ہے جب کہ اس کے برقش آپ یورپ کو دیکھئے آپ برطانیہ کو دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گریٹ عمر سے بہت کچھ سکھا ہے تو گریٹ عمر کو سکھانے والے کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب دو مثالے میں یہاں دینا چاہتا ہوں ایک اس رات کی جس رات آقا دعال صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور قریش اور جناب آپ کے دشمن گھوڑوں پہ اور جناب پیدل آپ کی تلاش میں تلواریں ہاتھ میں لیے آپ کو ڈونڈ رہے تھے چاہیے تو یہ تھا انسانی فطرت اور جبلت تو یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ اس قدر زیادتی ہو رہی ہو تو پھر آپ جو ہے اپنے جو مخالف حریف اور فریق ہے اس کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں یہاں ایسا نہیں ہے یہاں آپ دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ علی کرم اللہ وجہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی میرے بستر پر سو جا یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں صبح وہ آئیں گے اپنی اپنی امانتیں پہچان کے لے جائیں گے پھر تو ہمارے سے مدینہ منورہ مل لینا اگر انتقام کی بات ہو اگر انصاف کی بات یعنی عدل کی بات ہو تو سزا ملنی چاہیے تھی مکہ مکرمہ والوں کو جو کچھ انہوں نے کیا لیکن یہاں عدل یا انصاف کی بات نہیں ہے یہاں پر تو رحمت کی بات ہے تاکہ قائنات عالم قیامت کی شروع تک جان لے کہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا اور پھر آپ دیکھئے ڈاکس صاحب کہ جب آپ فاتح مکہ بن کے آتے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان سب کو لائن میں کھڑا کر لیا جاتا جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا آپ کے یہ الفاظ ہمیشہ ہمیشہ قیامت کی صورت تک چمکتے رہیں گے کہ مکہ مجھے تیرے سے بڑا پیار تھا تیرے رہنے والے مجھے رہنے دے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک گلہ کیا اپنا شکوا کیا کہ جو کچھ مظالم ہوئے اس کے جواب میں لیکن آپ دیکھئے جب آپ فاتح بن کے آتے ہیں تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ آج یہ دن کسی پر کوئی جرمانہ کسی پر کوئی سختی نہیں ہے حتیٰ کہ ابو سفیان آپ کا دشمن ہے اس کے گھر کو امن کر کے ہوارا بنا دیا جاتا ہے تو یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں جنہوں صاحب کہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آرہ قیامت کی صبح تک کی دنیا کے لیے جو مثالیں قائمتی ہیں جو راستہ بتایا ہے اصل میں نجات کا وحی رستہ ہے اچھا صاحب پھر آج کے پرسپیکٹیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک طبقہ ایسے ہمارے مسلم دنیا میں پیدا ہو چکا ہے جو ذہنی طور پر گمراہی کی اشکار ہے اور اس گمراہی کی وجہ سے بہت سے جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچایا جا رہا ہے انتشار ہے فتنہ ہے اور یہ فتنے ہمارے جر پکڑتے جا رہے ہیں یہ جو پرورشن آئی ہے یہ جو گمراہ کن سوچ ڈیویلپ ہوئی ہے اس کی کیا وجہ کیا ہم نے صیرت تیبہ جو تھی وہ امن نوجوان نسل تک نہیں پہنچائی کہاں پر غلطی ہوئی کہ سوچ کے پیمانے بدل گئے اور جو چیزیں حالت اس وقت سب کے سامنے دارس صاحب بات یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس کو ایک پری پلانٹ ٹیپ کیا گیا جہاد کے نام پہ شریعت کے نام پہ اسلام کے نام پہ بدقسمتی یہ ہے دارس صاحب کہ اسی کی دہائی میں جو لوگ جہاد کے لیے لوگوں کو راغب کر رہے تھے انہوں نے اس پر خموشی اختیار کی خوف کی وجہ سے اپنی مسلحتوں اور اپنے مفادات کی وجہ سے اس کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ جہنم بنتی چلی جا رہی ہیں اور مسلم نوجوان جو ہے وہ دور سے تفتیش کی نگاہ سے اور تشویش کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ کیفیت کیوں آئی اس لیے کہ ہم نے قرآن و سنت کے رستہ چھوڑ دیا قرآن و سنت ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ دعوت دینا ہے ہمارا کام دعوت دینا ہے ہمارا کام لوگوں کے اوپر جبرن جو ہے ان کے اندر ایمان داخل کرنا نہیں ہے لیکن ہم نے جیسے قرآن کریم میں ہے لا تقرب السلام توان تم سکارا تم نہ جاؤ نماز میں یعنی نماز نہ پڑو جب تک تم نشے میں ہو اگر کوئی شخص صرف اتنا ہی کہتا رہے لا تقرب السلام لا تقرب السلام قرآن میں ہے تو قرآن میں تو ہے لیکن آگے پورا پڑھنا ہوگا یہ لوگ جو اس طرح کے فتوے دیتے ہیں یا اس طرح کے نوجوانوں کو پنچا کر لیکچر دیتے ہیں حقیقت حال میں وہ دین سے لا علم ہے اور ہمیں پوری امت کو مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے دو پہلو جو تھے نبی کریم سلام کے حیاتِ طیبہ میں بڑے اہم تھے میں چاہوں گا اس کو بریف لی آپ بتا دیں ایک تو اس کو ماف کر دینا جو اپنی غلطی پر پشے مانو اور سرندر کر جائیں جو اپنے آپ کو سرندر کر دیں اس پر پر انتقام میں لینا اس کو ماف کر دینا اور دوسرا شجاعت اور بہادری کا پیکر ہونا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت اور بہادری کا پیکر بھی تھے لیکن ساتھ اس ساتھ وہ ماف کرنے والے تھے اور خطا ہونے جس کی خطا ہوتی تھی اگر وہ مافی مانگتا تھا تو اس کو یہ چیزیں بھی ہماری آج کی دنیا میں یہ دونوں ہمیں مفقود نظر آتی ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتاتے ہیں در صاحب بدقسمتی یہ ہے ہم نے سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو پڑھائی نہیں ہم نے بچوں کو بتایا ہی نہیں ہے کہ تمہارا لگ تم کہاں جڑے ہوئے ہو تمہارا جو اتصال ہے وہ کہاں پر ہے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ آجائے اور ہم اپنے بچوں کو صحیح انداز میں سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو پڑھائیں جب وہ پڑھیں گے تو پھر دارس صاحب ان کو پتا ہوگا کہ اس مسئلے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حل کیا تھا یا انہوں نے کیا بتایا تھا اس مشکل میں کیا ہوا تھا اس حسانی میں کیا ہوا تھا تو وہ میرا نہیں خیال کہ پھر وہ اس نظام کی طرف راغب ہوں گے جو دین اسلام سے متصادم ہے یا دین اسلام جس کی وجہ سے اس ملک میں نہیں آسکتا ہے پھر حقیقت حال کے اندر جو ہے وہ ان کی اسلام ہوگی آج دارس صاحب دہشت گردی سے بڑی دہشت گردی ہے کہ بے گناہ انسانوں کے قتل کو جوڑ دیا جاتا ہے اسلام کے ساتھ دین کے ساتھ جہاد کے ساتھ جو کہ قطعی درست نہیں ہے ہم ایک وزدلی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے ایک شجاعت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو بالکل سمسٹی ہو جائیں کہ آپ ہر بات میں سمسٹی ہو جائیں کہ جہاں پر آپ نے بہادری رکانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کو لیڈ کیا وہ اس پہلو پر اور پھر جب کسی نے فرنڈر کیا تو اسے مات کر دیا درست دیکھیں ایک صحابی آئے انہیں آگے اپنا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح جو بڑا کوئی جنگ جو تھا کمانڈر تھا میں نے اس کو لٹا لیا اس کے اوپر میں بیٹھ کیا لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا اور میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کا تو جواب دیا آپ نے مدوسی طرف کر لیا تو ہمیں یہ باتیں سوچ نہیں چاہیئے اور پھر قرآن کریم نے دارست صاحب آج یہ جو فتنہ ہے داشتہ ہو کوئی اور ہو ان کی نفی بڑے اچھے انداز میں کر دی کہ جو کسی ایک انسان کو قتل کرے گا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا یہ بڑا واضح طور پر بتا دیا آج ایک ایک دھماکہ کر کے کتنے لوگوں کو مارا جاتا ہے اور یہ سمجھا جانا کہ اس عمل کے بزرے میں جنت میں جاؤں گا طرف صاحب یہ ممکن نہیں ہے بے گناہ انسانیت کہ قتل کر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھنا میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی بےوقوفی ہے اور سب سے بڑا جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکھے میں رکھنے والی بار بہت شکریہ آپ صاحب ناظرین سخصہ تمہارا آج کا پروگرام اسلام رستر حضر اپنے اختتام کو پنچھا آج کا پروگرام ہم نے خاص طور پر عیدہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم موہ میں گوشت کا ایک لوٹڑا ہے یہی انتشار کی باعث بھی بن سکتا ہے اور یہی پیار اور بحبت اور امن کی زمانت بھی بن سکتا ہے تو زبان پر قابو رکھنا اور سوچ سمجھ کر بولنا اور اچھی گفتگو کرنا یہ ایک بنیادی پیرامیٹر ہے تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے ہم جو لے سکتے ہیں اور دنیا کو امن کا گیوارہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اگلے پروگرام میں اپنی گفتگو اور صرف لہ جاری رکھیں گے اپنے میزمان ڈاکٹر محمد اجازبٹ اور ہمارے تجزیہ کار آفیسکار محمود اشرفی کو لاور سٹوڈیو سے اجازت دیجئے اللہ نگے بان